ابھی اسی رمضان شریف میں کسی خاتون کا میسج آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ کوئی شخص دن میں یعنی چوبیس گھنٹوں میں پورا قرآن کریم مکمل ختم کر سکتا ہے تو میں نے اسے کہا کہ قرآن حکیم ختم ہو سکتا ہے دن رات چوبیس گھنٹے تو بہت بڑی چیز ہیں اس میں تو کئی ختم ہو سکتے ہیں ہم نے تو ایسا بھی پڑا ہے کہ شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ اثر کی نماز کے بعد علف لامیم سے شروع کرتے سورج غروب ہوتا تو ونناس پر مکمل کر لیتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے جس کو عطا فرما دی ان کی کرامت تھی تو ایک مولوی صاحب نے سنا دوسرے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت میں کیوں کہ اثر سے مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے تقریبا سوہ گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ بس اتنے ہوتا ہے اتنے وقت میں پورا قرآن پڑھتے کیسے ہیں ساری غلطیاں ہوگی پھر تو دوڑ ہوگی بس تو ایک دن اس نے وہی پر نماز پڑھی شاہ صاحب کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھنے لگے کہ آج میں بھی دیکھوں گا اور سنوں گا کہ کیسے پورا قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اس نے دیکھا کہ شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ نے اثر کی نماز سے فراغت کے بعد بڑے مزہ سے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اب یہ حافظ بھی ہیں مولوی بھی ہیں مولویوں کے اندر ذرا یہ مادہ ہوتا ہے تحقیق کا مادہ پایا جاتا ہے اکثر بیٹھے اس لیے تھے گئے بھی اس لیے تھے اب غور سے کان اس طرف لگے ہوئے ہیں اور سن رہے تھے اور وہ حیران ہوئے کہ واقعیتا جب سورج غروب ہوا تو شاہ اسمائل نے قرآن ختم کر لیا نہ کوئی سورج چھوڑی اور نہ کہیں پر کوئی غلطی کی